کیونکہ تامیر ایزی ہے اس کا استعمال اور ہے اس کے فائدے اور ہیں یہ سارے سوالات ہمارے دماغ میں ہیں اور اس کو ہم جانیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ جن کا نام ہے امجد صاحب اور سر ہمیشہ سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا سر سب سے پہلے بتائیے فیسنگ بریک اور گھٹکا کیا ہے اگر ہم آپ کے سوال کو دیکھیں تو فیسنگ بریک اور گھٹکا دونوں تھوڑی سی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں عام طور پر انٹ کی ہی یہ دونوں قسمیں ہیں جو انٹ عام ہم ٹرڈیشنلی بریک وک یعنی چنائی میں استعمال کرتے ہیں ان کی نسبت یہ انٹیں ان کو فیر فیس کے طور پر بنایا جاتا ہے جن کے چاروں سائٹس وہ اس قسم کی ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ اس کو سمپلی اگر ویزیبلیٹی میں رکھیں تو وہ ایسٹھیکلی یا دیکھنے میں بہت اچھے دیکھتی ہیں اب فیسنگ بریک کی جو دو ٹائپس ہیں ایک نورمل انٹ کی جو سائز ہوتا ہے اس کو فیسنگ بریک کہتے ہیں اسی انٹ کا اگر ہم سائز ریڈیوز کر دیں اس کی ویٹھ اور تھکنس میں that is called گھٹکا اچھا دونوں الگ ہیں اس کا مطلب اور ان کا استعمال بھی الگ ہے دونوں کا استعمال الیدہ الیدہ ہے بسیکلی ایکسیریر فینش کے لیے استعمال ہوتی ہیں فیسنگ بریک بھی اور گھٹکا بھی لیکن اگر میں سپیسیفکل آپ سے پوچھوں کہ ان کی اقسام فردر ہیں مطلب اگر ہم کنسٹرکشن کے پوائنٹ او فیو سے دیکھیں کہ اس طرح کی ہم امارت بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ انٹ استعمال ہوگی یا نہیں ہوگی ایسا کچھ دیکھیں دونوں جو فیسنگ بریک کہلیں ہم اس کو گھٹکا کہلیں دونوں کی سائز میں ڈیفرین ہیں ان کی آگے بھی ڈیفرین 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 اگر آپ نے دیکھنا ہو تو چاہتی ہیں بعض جگہ پہ اس کی جو کرویچر یا اس کی جو سمی سرکل یا آرچ شیپ کے بھی اس کے ایجز ڈیویلپ کی جاتے ہیں اگر اس چیز کو آپ لوگوں نے ابزرک کرنا ہو تو آپ کے پاس لاہور میں جے روڈ کے اوپر دو تین اس طرح کی بیلدنگ لیکن اس میں کنیٹ کالڈج ہے اور یونیورسٹی آف لاہور ان دونوں بیلدنگ کے اوپر اگر آپ کنیٹ کالڈج پہ جائیں تو وہاں پر جتنی بھی آپ کو جو وینڈوز ہیں یا آپ کو جو روف کے جو تاپس ہیں ان کے جو ایجز ہیں یا جو کورنرز ہیں تو وہاں پر آپ کو فیسنگ بریک یا گھٹکے کی ڈیفرنٹ ٹائپس یا ڈیفرنٹ شیپس لگی بھی ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹکا اور فیسنگ بریکس دونوں کی شیپس کے اعتبار سے اس کی ڈیفرنٹ اس کے جو ورائٹی یا اس کی ڈیفرنٹ اقسام ہو سکتی ہیں سیر کنسٹرکشن میں ہم کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے تو اگر ہم فیسنگ بریک یا گھٹکا کی بات کریں تو کتنے اس کے فوائد ہیں اور نقصانات اس کے کوئی ہیں یا نہیں اس میں بنیادی طور پر ایک چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ جب ہم گھروں کی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو گھروں کی کنسٹرکشن میں بیسک یونٹ تو ہمارا کنسٹرکشن کا نارمل بریک ہوتی ہے یا عام ہی ہوتی ہے لیکن اس کی جتنے بھی آپ کو الیویشنز ملتے ہیں الیویشنز ہم کہتے ہیں جو چیز ہمیں باہر سے نظر آ رہی ہے جو گھر کا پورا فیس ہے وہ فرنٹ والے کو فرنٹ الیویشن کہتے ہیں سائیڈ والے کو سائیڈ الیویشن یا پچھلی سائیڈ کو ریر الیویشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور فرنٹ کو عام طور پر ہم فساد کا عام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فساد یا اس کے جو الیویشن ہے ان دونوں چیزوں کا چاہے وہ فیسنگ بریک ہو یا گھٹکا ہو ہم اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں جب ہم فیسنگ بریک یا گھٹکے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں as compared to ان کے ڈیس اڈوانٹیج ڈیس اڈوانٹیج بھی نہیں اس کو کہیں گے اس کی ایک آپ کہنے کے اس کی ایک آپ ریزرویشنز کہہ سکتے ہیں جو اس کی وہ پرائیس کے اعتبار سے ہو سکتی ہے ان کے جو فیسنگ بریک یا گھٹکے کا استعمال کافی زیادہ ہے اچھا سر میں پریسائزلی اگر آپ سے جاننا چاہوں کہ اس کے فوائد کیا ہیں تو کیا بتائیں گے آپ آپ جب فیسنگ بریک یا گھٹکا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے فیسنگ بریک آپ نے استعمال کی ہے تو آپ کی دیوار کے باہر ایک عام طور پر ساڑھے چار انچ موٹی ایک لیئر ایک اور لگ جاتی ہے وہ جو لیئر لگتی ہے بسیکلی جونکہ فیسنگ بریک ہو یا گھٹکا ہو دونوں کا جو بیسک مٹیریل ہے وہ کلے یعنی ارت یعنی مٹی ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کی دیوار کی مٹائی بڑھنے کے ساتھ آپ کو باہر سے جو ہیٹ یا سنریز آرہی ہیں یہ ایک بہت بڑا اس کے لئے ریزیسس بن جاتا ہے آپ کے گھر کی ایک نیچرل فارم میں انسولیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے سب سے پہلا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے ان کی انسولیشن آپ کو اس سے مل جاتی ہے دوسرا اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کے گھروں کو ایکسٹرنل سائٹ سے مینٹیننس فری کر دیتے ہیں بلکو بلکو اگر آپ کو کسی بھی طرح کی دوسری فنش کی ہو تو اس کو چار پانچ سال بعد آپ کو ریڈو کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک قسم کی آپ کی اس کے ساتھ مینٹیننس فری ہو جاتی ہے تیرسا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی آپ کے سویر ویدر کنڈیشنز ہیں اس کے اگنس ان کی دیوریبلیٹی یا ان کا ریزیسنس فیکٹر باقی تمام دوسری فنش سے زیادہ ہے یہ تین اس کے میجر ایڈوانٹیجز ہیں باقی اس کے ساتھ آپ ایسٹیک کے پوائنٹ و ویو سے اگر بات کریں گے تو آپ جس طرح کی ڈیزائن اور شیف کی برکس یا فیسنگ برکس آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ایسٹیکس بھی ملنا چلو ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سے سر میں نے یہ بھی دیکھے کہ بارش کے بعد وہ چیز ایکسٹرنل زیادہ فریش نظر آنے لگ جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ عام طور پر یہ مینٹیننس فری ایک جو آپ کا مٹیریل ہے جو بیلڈنگ کے فیس کے اوپر لگا ہوتا ہے جس کو عام طور پر واش نہیں کیا جاتا جیسے ہی آپ کے بارشوں کا موسم آتا ہے یا بارش ہوتی ہیں آپ پانی سپرنکل کر کے بھی جس طرح آپ پودوں کے اوپر پانی کی اگر اس کو سپرنکلنگ کریں تو پودوں کے پتے جیسے ہی دھلنے کے بعد صاف نظر آتے ہیں یہی پوزیشن عام طور پر جو اس طرح کا فیسنگ مٹیریل یا فیسنگ برک کے ساتھ جب ہم نے کوئی بھی گھر کا الیویشن یا فساد کیا ہوتا ہے تو اس کی جیسے ہی واشنگ ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی فریش لک دیتی ہے ویسے بھی کوئی بھی جو مٹیریل آپ کا جو اس طرح کا بلنگ مٹیریل ہے وہ تھوڑا سا مویسٹ ہونے کے بعد وہ اس کی شیپ وہ زیادہ خوبصورت عام طور پر آپ کو ایستھٹیکلی نظر آ رہی ہوتی ہے کنسٹرکشن کے پوائنٹو کیو سے کچھ بھی ہم استعمال کریں تو ایک چیز کا ہم لوگ بہت خاص خیال رکھتے ہیں وہ ہے کسٹ چیز کتنی ہمیں مہنگی پرڑی ہے کہاں سے مہنگی پرڑی ہے کہاں سے لیں گے تو سستی اور نارمل ہمیں ریزینیبل مل جائے گی تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کورس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نارمل برک سے یہ فیر فیر بریک ہو یا گھٹکا ہو وہ عام طور پر ایکسپنسیو ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنے گھر کے ایکسٹینیل فینش کے طور پر اس مٹیریل کو استعمال کرتے ہیں اور چونکہ یہ مٹیریل ہوتا ہے تو اگر اس کو لانگ ترم فارم میں دیکھا جائے تو یہ اتنا ایکسپنسیو رہتا نہیں ہے تو سٹارٹ وید یہ ایکسپنسیو لگتا ہے لیکن جب اس کو ہم اس کا پی بیک پیرید اگر رکھو کریں تو عام طور پر جیسے آپ کے نزدیک ایک 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 علمراہ کاؤنسل جو ہے اس کے بارے فیسنگ بریک کو لگے ہوئے اور یہ تیس سال کے بعد بھی جب بھی بارش کے بعد اس کی اگر آپ فنش دیکھیں تو آپ کا وہ بڑی فریش لوک بھی ملتی ہے اور وہ مینڈنس فری بھی ہے تو لہٰذا اس ستبار سے کمپیٹیبلی یہ تھوڑا سا انیشل سٹیج کے اوپر آپ کو مہنگا فیلٹ ہو رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ ہیں کہ ہم وہ کس بیئر کرنا پسند کرتے ہیں کوئی بھی مٹیریل جتنا مرضی بھی اچھا ہو کوئی بھی ٹکنیک یوز کر رہے ہیں اگر آپ اس کی انسٹالیشن بہتر طریقے سے نہیں کر پا رہے اور اس میں ہیومن ایرر آ رہے تو وہ چیز بیکار ہے اس طرح ریزلٹ نہیں دے پاتی تو انسٹالیشن پوائنٹ او فیو سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کس طرح اس کو انسٹال کیا جاتا ہے کہ بہتر ریزلٹ کے ساتھ آگیا سکے ایک چیز تو آپ زیر میں رکھئے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی مٹیریل کا جب استعمال ہے اگر ایور مٹیریل لوگریٹ کا بھی ہو یا لوگوالیٹی کا بھی ہو تیلے سے کپڑے سٹیچ کروانے جائیں اس میں آپ دیکھنے کہ اگر اس کی وکمینشی پچھی ہوگی تو آپ کا ہلکی کولٹی کا بھی آپ کو جو ڈریس ہے وہ آپ کو زیادہ اچھا بھی ہوگا اس کا مطلب یہی آپ اس جو ٹیکنیک یا اس جو ٹرمنالوجی ہے اس کو اپلائے کر لیتے ہیں گھر کے اوپر تو ہمارے جو کنسٹرکشن ہیں گھروں کی اسپیشلی اس میں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں چونکہ ہم سپیسیفک کوئی اس وقت بات کر رہے ہیں فیسنگ برک یا گھٹکے کے حوالے سے تو جتنی اچھی ہمیں وکمینشپ ملے گی اس میں اتنی وہ ایستیٹیکلی وہ چیز خطورت نظر آئے گی اب یہ آجاتا ہے کہ اس کی وکمینشپ کے پوائنٹ و ویو سے ہمیں کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے اس کو فکس کرتے وقت یا گھٹکے یا فیسنگ برک کو انسٹال کرتے وقت اس کے سٹیپس ہیں اس کے سٹیپس وہی ہیں طور پر اس سرفس کو پہلے تو پہلے پلاسٹرڈ ہونا چاہیے اور پلاسٹرڈ کو ہم تھوڑا سا رف اس طرح سے کر لیتے ہیں تاکہ جو بانڈ جو چیز بھی ہم اس کے اوپر انسٹال کر رہے ہوں اس کا اور جو دیوار ہے یا جس سرفس کے اوپر لگا رہے ہیں ان کے درمیان ایک اچھا بانڈ بانجے تو سرفس پرپریشن یعنی پلاسٹر سرفس جو ہے اس کو ہم کو ڈس فری کر لینا چاہیے اس کے اوپر ہرکی ہرکی چپنگ کی ہو یا اس کی پہلے ہی پلاسٹر کے دوران ہم نے اس کی سرفس کو رف کر لیا ہو یہ دوسرا سٹیپ ہے تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی فیسنگ بریک یا گھٹکہ لگانا ہوتا ہے تو ہم اپنی دیوار کی جو جس سرفس کے اوپر اس کو لگانے جا رہے ہیں اپنی اس فیسنگ بریک یا گھٹکے کے سائز کے مطابق اس کے اوپر پہلے تمام اپنے نشان لگا لیتے ہیں ہائٹ وائز بھی اس کے اوپر نشان لگا لیتے ہیں اور لیندھ وائز بھی نشان لگا لیتے ہیں ہائٹ وائز اور لیندھ وائز لگانے کا کیا ایڈونٹیج ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ ہم نے کہاں پر گھٹکے کا isプریچال استعمال کرنا ہے یا اس کا ٹونٹی پرسنٹ ہوریزنٹلی استعمال کرنا اسی طرح vertik کہ اس طرح سے بگھاے ہاں سے есте採ی могناز کرو ہے کہ ہم نے جو joint یا جو cut piece ہے وہ ٹاپ پہ جانے کی بھی جائے جو کہ نارملی ویزیبل نظر آتا ہے اس کو ہم اس کے پاؤں میں اکاموڈیٹ کر لیں تاکہ جب ہماری وہ چال چل کے اوپر جائے تو اوپر ہمارے پاس سارے کے سارے ریگولر سائز کی جو برک ہو یا گھٹکا ہو تو ہمیں وہ پیس ملنا چاہیے اس کے علاوہ فردر اس میں جو انسٹالیشن میں جو اس میں کیر کرنی چاہیے وہ عام طور پہ یہ ہے کہ اس میں تین چیزیں آتی ہیں ایک الائنمنٹ آتی ہے ایک اس میں پلم آتی ہے ایک اس میں جوائنٹ سائزیز آ جاتی ہیں پلم سے مراج یہ ہے کہ جب ورٹیکل ہی ہم دیوار کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں تو دیوار وہ اندر یا باہر کی طرف نہ ہو وہ پلم میں ہو جس کو اردو میں ہم لوگ سال بولتے ہیں یہ آپ دوسرے برک ورک میں بھی اسٹرم نالیو جی کو سن چکے ہوئے ہیں دوسری چیز آ جاتی ہے الائنمنٹ ہوریزنٹلی جو ہوریزنٹل جب ہم پہلے ایک کورس لگاتے ہیں برک کا یا گھٹکے کا اس کی الائنمنٹ یونی فارم ہونی چاہیے اور اس کے اوپر دوسرے لیئر سے پہلے جو اس کے درمیان دو لیئرز کے درمیان جو جوائنٹ بنے گا نوملی عام طور پر دس سے بارہ میلی میٹر کا وہ جوائنٹ رکھا جاتا ہے وہ جوائنٹ یونی فارم اور سموود ہونا چاہیے اسی طرح سے یعنی کہ یہ جوائنٹ کی سپیسز اور پلس جوائنٹ ان ساری چیزوں کو جب ورٹیکل ہی ہم دیوار کے اوپر مارک کرتے ہیں تو عام مستری اس کو ٹھانس لگانا کہتے ہیں یہاں پنجابی وہ کہتے ہیں جی ام نے دیوار کی وند کر لی ہے یہاں اس کو آپ پہلے مارکنگ کر لیتے ہیں سپیچلی کہ ہم نے اپنے اس مٹیریل کو کیسے اس کے اوپر پلے کرنا ہے یا کیسے اس کے اوپر انسٹال کرنا ہے مطلب اس کا میں میرمنٹ ہونا اور میرمنٹ ایکوریٹ ہونا بڑا ضروری ہے اس میں نہ صرف میرمنٹ کا ہونا بلکہ اس میں جو سکلیڈ اور پروفیشنل اپلیکل کا ہونا بھی ضروری ہے آپ کا موصف مصفقت کتے ہیں اس اس ترد کا اسی طرح کی فیسنگ برک یا گھٹکا وغیرہ انسٹال کرنے کا وہ پروپر پروسیجر بھی سمجھتا ہو اور اس کی وہ پریکٹیس میں ہی ہو اگر اس کی کم پریکٹیس ہوگی تو تب بھی آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو ایک اچھے کسکلی پروفیشنل سے آپ کو ملے گا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھا رزلٹ کسی بھی طرح کا اس مٹیریل کا انٹریکشن ہوتا ہے پانی کے ساتھ تو ابزورب کرتا ہوگا یہ واتر تو اس صورتحال میں کیا فیڈبیک آتا ہے کس طرح یہ چیز پریسیو کرتی ہے اور کنسٹرکشن کے پوائنٹ او فیو سے کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے یا نہیں کرسچن آپ کا بات ویلیڈ ہے بسیکلی چونکہ اس کا انگریڈینٹ بسیکلی ہے یعنی مٹی ہے تو جتنی اچھی یہ فیسنگ بریک یا گھٹکے کی آپ کہلیں کہ پکائی ہوئی ہوگی یا اس کی بیکنگ ہوئی ہوگی اتنا اس میں water absorption کا جو فیکٹر ہے وہ کم ہوگا این ہی ہو چونکہ یہ exterior exposed to weather form میں اس کی انسٹالیشن ہوئی ہوتی ہے تو اس بارچوں میں یا پانی کی absorption کو کم کرنے کے لیے transparent قسم کی کوٹنگز آتی ہیں جن کو ہم water repellents کہتے ہیں وہ water repellent کی اگر اس کے اوپر وہ کوٹنگ کی جائے جو کہ brush applied یہاں سپری کے ساتھ کی جاتی ہے ایک وہ اس کے اوپر ایک film اس کے طرح کی develop کر دیتا ہے کہ جب بھی بارشیں ہوں گی تو جو اس کی water absorption ہے وہ almost کوئی 80% کے قریب قریب وہ کم ہو جاتی ہے اس water repellent کی کوٹنگ کرنے کے ساتھ اگر ہم اس کو اپلائے کر لیں تو اس کی عام طور پر life 7 to 10 years کے لگ بگ ہوتی ہے depending upon the weather condition and the quality of that repellent material تو اگر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو آپ کی ایک تو looks بھی اچھی ہو جاتی ہیں اور دوسرا وہ جو آپ کو water absorption کی وجہ سے اندر seepage یا نمی آنے کے جو chances ہوتے ہیں وہ minimize ہو جاتی ہیں بلکل ٹھیک بہت شکریہ عمجد صاحب ہمیشہ کی طرح آپ ایک بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں سیکھنے اور جاننے کا ہمیں موقع ملتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوٹ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہم نے دیئے ہوں گے اور اگر پھر بھی کوئی ایسا سوال ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رہ گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں یا تامیر ایزی کی ویب سائٹ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں تب تک نجف راجہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ رہنمائی اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے تامیر ایزی ڈاٹ کام کیونکہ تامیر ایزی ہے